نمشکار آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک سگنیچر پویم شیئر کروں گی یہ میری زندگی کی پہلی کاویتہ ہے یہ کاویتہ میں نے لکھی تھی جب میں لکھنوں سے ہر دوار کی طرف ایک ٹرین میں آ رہی تھی میں نے زندگی کو اس ٹرین کی کھڑکی سے جتنے قریب سے دیکھا اور جو بھی کچھ دیکھا اسی کو اس کاویتہ میں اتارنے کی کوشش کی ہے آشہ کرتی ہوں آپ سبھی لوگوں کو پسند آئے گی میری اس کاویتہ کا سیرشہ کے ارثی تو آئیے شروعات کرتے ہیں میرے اپنوں نے میری ارثی کا سامان چون ڈالا میرے اپنوں نے میری ارثی کا سامان چون ڈالا جی تے جی مجھے سفید کفن میں ڈھک ڈالا میرے اپنوں نے میری ارثی کا سامان چون ڈالا جی تے جی مجھے سفید کفن میں ڈھک ڈالا جاتے جاتے دو فول تو ڈال دیے ہوتے جاتے جاتے دو فول تو ڈال دیے ہوتے میرے اپنوں نے کم سے کم دو آنسو تو بہا دیے ہوتے میرے اپنوں نے میری ارثی کا سامان چون ڈالا اب میرے زناجے میں میرے دوستوں اور دشمنوں کا تھا میلا میرے جنازے میں میرے دشمنوں اور دوستوں کا تھا میلا ایسا لگ رہا تھا بھیڑ کا ہے ریلا کچھ نے دنیا کی ریت سمجھ کے کھیلتا ہے کھیلا کچھ نے درد کے مارے میرے زناجے کو ٹھیلا کچھ نے درد کے مارے میرے زناجے کو ٹھیلا ٹمٹے ماتیں میرے زندگی کے چراغ کو بجھا ڈالا میرے اپنوں نے میرے ارتی کا سامان چن ڈالا اب اب نہ زمین نہ آسمان میں کر سکیں گے حساب اب نہ زمین نہ آسمان میں کر سکیں گے حساب اپنے یا پرائے کس کس سے مانگیں گے جب آپ اب نہ زمین نہ آسمان میں کر سکیں گے حساب اپنے یا پرائے کس کس سے مانگیں گے حساب میری ارتی تو بہانہ تھی میری ارتی تو بہانہ تھی مدرہ تو چھلکانی تھی کچھ کا کہنا تھا گم میں تھا سمانہ کچھ کا کہنا تھا گم میں تھا سمانہ کچھ کا کہنا تھا مدرہ کا تھا بہانہ میرے اپنوں نے میری ارثی کا سامان چن ڈالا جیتے جی مجھے سفید کفن میں ڈھک ڈالا دھنیوال